جو دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے ہم نے بنائی سے لی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے اور وہ کیوں ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایکچولی ڈیڈ لوگ ہو چکا ہوا ہے رولنگ کلاس جو ہے جو کمران دپکہ ہے وہ آپس میں اس حد تک اب نبر دازمہ ہو چکے ہیں کہ سیاست جو ہے جو کہ عوامی سیاست تھی جس کے اندر لوگوں کے ایشوز ریزولف کرنے تھے ان سب پارٹیز نے وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے اور ابھی آپس میں صرف الزامات اور آپس میں لڑائیاں جو ہیں یہ ان کے اوپر ایک سیاست کر رہے ہیں اور جو مہنگائی ہے اور جو بہران ہے ہر قسم کے وہ تمام گارنمنٹس کے اندر وہ بڑھتے جاتے ہیں وہ خم نہیں ہوتے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمارا پرسپیکٹیف صورتا فرق ہے اگر ہماری پارٹی کو آج کوئی پوچھے اور کوئی ہمارے پر تفسرہ کرے کہ ہم کیوں نہیں جاتے مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ تو اس کی بھی ایک ہی بجا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب حالانکہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جس گارنمنٹ نے اتنی زیادہ مہنگائی دیا ہے لوگوں کو بیروزگاری دیا ہے نچگاری کر رہی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ان کو جانا چاہیے کڑا ہونا چاہیے تو اچھی بات ہے سیاسی ان کا حق ہے لیکن یہ بھی گارنمنٹس کا حصہ رہے ہیں یہ بھی ہمیشہ پارلمنٹ میں رہے ہیں موجود رہے ہیں اس کے علاوہ پر کشمیر کمیڈی کے اندر بھی رہے ہیں تو ہماری پارٹ یہ سمجھتی ہے کہ بلکل ایک نیا سٹارٹ چاہیے اس ملک کو نوجوان میڈل کلاس کے لور میڈل کلاس کے خاص طور پر میں اس وقت پاکستان کے تقریباً پندرہ سولہ کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ورکنگ کلاس بھی آ جاتی ہے مہنت کش مزدور کسان نوجوان جو بیروزگار ہیں اب پلس وہ جو میڈل کلاس ہے لور میڈل کلاس میں ان کی بات کر رہا ہوں تو اگر ان کو سیاست میں لانا ہے تو ہم تو اس لیے آئے ہیں اس لیے ہم تو دھرنے کو بھی یہ نہیں سم ہم تو دھرنے کو بھی یہ نہیں سمجھتی ہے